میرے پیر بین بھائیو امیترو کے سوہ پہ جماعت کنوال ہے جی ڈیش ٹیبلیٹ کے بار میں نش ٹیبلیٹ کے آفادے کے نقصہ نشنما پڑی انگا جی نوالیوشلی دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس کو آپ انٹی الرجی میں بھی لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اس پروڈیکٹ کو آپ بہت زیادہ چھیک آنے پر بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو نجلا ہونا اچنگ ہونا نجلے کے ساتھ ساتھ اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو خانسی کے ساتھ ساتھ گلے میں خراس ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو ناک سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو بوڈی میں خجلی سی ہونا اچنگ سی ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو یا پھر دوستو خانسی ہونے کے قارن سینے میں جڑکن سی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کا یوز کروانے کے لیے آپ کو اس پروڈیکٹ کا یوز کروانے کے لیے کہہ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ناک کے اندر انٹی الرجی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس پروڈیکٹ کا یوز کروانے کے لیے آپ کو کہہ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ناک کے اندر انٹی الرجی ہونا اس میں بھی آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر سکتے ہو میرے پیارے بہنوں بھائیوں آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے کسی بھی طرح کے کا انیہ شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر ٹو کسی بھی پرکار کی انیہ میڈیشین یا کسی بھی انیہ پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلاح کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڈنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونز ہوتے ہیں ان کے ہارمونز کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لئے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے